سب سیٹی دین دے بہانے جدوں بھی ہوں دے نے وہ دوں ہی سڈی میک میں دے جڑے نے سر تلوار لے کے بے جان دے نے پچھے بھی آئے نے سڈی میک میں بند ہوں دے قریب آگئے تھا پھر امران خانے چلایا انہوں بھی آئے نے تو صرف انہوں سب سیٹی دی تکلیف دین دی کیونکہ باقی تو سارا بوئی سڈی میک میں خود پرداشت کر دا ہے تنہا بھی سٹوران دیکھ کر آئے بھی جنہیں بھی معاملات باقی نے اسے اللہ میک میں خود افورڈ کر دا ہے انہا صرف کساب سیٹی دینی ہوں دی اس تو زیادہ آسی تیکسی بھی دیں گے اے تکہ رہے تھا کہ ریلیف دانگے بجلی سسی کرانگے عوام نسولیات دانگے روزگار دانگے گربت ہتم کرانگے گربت تک ویہلو جنہی ختم میں نہ کر دیتی امران خان کو جدوں انہا قومت کھوئی ہے بیٹ سو در رپی لیٹر تیل سی یہ انہوں تین سو در لیٹر تیل ہے تین سو در ہی ڈالر ہے اے انہا قومت ختم کی دیتا مارن نو پھیر دینے ساری وہاں اے چنگے لوگ نے حسان لیکو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیاباکستان اس وقت میں ڈی چوک پر موجود ہوں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ڈی چوک کے ہزاروں کی تداد میں جہاں ڈی چوک پر لوگ بیٹے ہیں جنہوں نے درنا دیا ہوا ہے اس حکومت کے حلاف حکومت کی تمام لوگ ہیں جو وہاں جاب کرتے تھے جن کا روزگار لگا تھا بجائے اس کے کہ روزگار دیا جائے بلکہ روزگار چھینہ جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہزاروں کی تداد میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے درنا دیا ہوا ہے اور سامنے کنٹینرز لگائے گئے ہیں اسلامباد پولیس کے اہلکار ہے اس طرف بکتر بندگاریاں ہیں پریزنر وین ہیں اسلامباد پولیس کی باری نفری ہے لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات منواع کی جہاں سے جائیں گے لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے کہاں کہاں سے آئے ہیں اور اس حکومت کے حوالے سے کیا رہا رکھتے ہیں جی اسلام علیکم اونچی عواز سے ذرا کہاں سے آئے ہیں آپ شیخ اپرا ریجر سے شیخ اپرا سے آپ آئیں کیا کہنا چاہیں گے روزگار چھینہ جا رہا ہے دعویٰ یہ کیا گیا تھا روزگار دیا جائے گا دیا جائے گا حکومت سے ارکیسٹ کر رہے ہیں ہمارے مطالبات پورے کی جائیں اور ادارے کو پرائیویٹ نہ کیا جائیں اور جو لیٹر ہوا ہے پرائیویٹ کا وہ دوبارہ کیسل کیا ادارے کو بحال کیا جائے چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے جا کے یہاں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ ہاں سے آئے ہیں ننکانہ صاحب سے ننکانہ صاحب سے آئے ہیں چھے ہپرا ریجن سے کیا کہنا چاہیں گے یہاں ہزاروں لوگوں نے دردہ دیا ہوا ہے بجائے اس کے کہ روزگار مزید فراہم کیے جائیں روزگار دیا جائیں بلکہ جن لوگوں کا روزگار تو ان سے بھی چھینا جا رہا ہے کیا کہیں گے یہ کہیں گے بھی یہ اکومت سے جان شوٹ جائیں جو روز بروز تنگ کرتی ہے آپ نے پراپٹیاں ودائی جا رہی تو ساڑے روزگار بھی کھوئی جا رہی ہے تو ساڑا جڑا میکمہ انتنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے تو یہ سبسٹی دین دے بہانے جدوں بھی آنے وہ دوں ہی ساڑے میکمہ دے جڑے نے سرط تلوار لے کے بے جان دے پچھے بھی آئے نے ساڑا میکمہ بند اندے قریب آ گیا تو پھر امران خانے چلایا اندے بھی آئے نے تو صرف انہوں سبسٹی دی تکلیف دین دی کیونکہ باقی تو سارا بوئی ساڑا میکمہ خود پرداشت کر دا ہے تنہا بھی سٹوران دیکھ رائے بھی جنہیں بھی معاملات باقی نے وہ ساڑا میکمہ خود افورڈ کر دا ہے انہوں سبسٹی دینی ہوں دی اس تو زیادہ نہیں ایت کہہ رہے تھا ریلیف دانگے بجلی سسی کریں گے عوام نسولیات دانگے روزگار دانگے گربت ختم کرانگے گربت ختم کر دیتی عمران خان کو جدو انہاکومت کھوئی ہے بیٹ سو در لیٹر تیل سی اے انہوں تین سو در لیٹر تیل ہے تین سو در ہی ڈالر ہے اے انہاکومت ختم کی دیتا سانو مارن نو پھیر دینے ساری وہاں نو ایڈے چنگے لوگ نے پتہ ہیوں جنہیں آئے بوٹا نل دیں نئی بوٹا کڑے نل آئے نے سنتارا سیٹا ہے نا دیا نے سمجھائی فارم سنتاریاں دیتا ہے اے اللہ اللہ کر کے دے بزیریات بڑھا بیٹھا ہے ایتے ہزارہ لوگ آئے نے مطلیف شہران تو آئے نے مطالبت بنواہ کے جانے نے بلکل بستے تھے ڈٹ کے رہنا ستارہ سال سروس ہوگی ہے پنجان سال ایج ہوگی ہے اسی کی اور کم کر سکنے ہیں کوئی اور کم اسی کی کر سکنے ہیں ساتھ ہوئی روزگار کھوس گیا تھے اسی کوئی کچھ نہیں اور کر سکتے اسی یہ اپنی نوکری لے کے جانی واپس ہے نا تو مکمل تیاری کر کے بیک شک لے کے آئے ہیں سب کچھ لے کے آئے ہیں یہ نوجوان ہے نوجوان شاہ جی شاہ جی کی کہنا چاہو گے اس سے درنا دے کے بیٹھے ہو ٹوارڈنال مختلف شہران تو لوگ آئے نے حکومت ہے کہنے دیسی کے سہولیات دیتیاں جاوندیاں روزگار دیتا جائے گا گریب گربت ہتم کی دی جائے گی سرکرنے گربت ختم نہیں ہو رہی بہت ظلم ہو رہا ہے گریب نوڑا بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے گیس سے بل بہت زیادہ ہو گئے تیرا گریب عوام دیج نہیں سکتی لوگ آنکو لوگ آٹا نہیں پورا ہو رہا اس نے بجلی بل بہت مشکل دیتی جا رہے ہیں اس کی تین دن تو خجر خراب ہو رہا ہے کاربار چھڑکے بیٹھے ہیں سرکرنس ہو رہا ہے سرکرنس بیگر کھانا کھا رہا ہے ساڑا روزگر بند ہو رہا ہے وجہ حکومت ہے وجہ حکومت ہے دیکھیں جی چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ ہاں جی وہ نوجوان کہہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں جی نوجوان سے پوچھتے ہیں نوجوان سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ یہ آمیں اکارا دیپالپور سے اکارا دیپالپور سے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ لاور سے شہہ پورا سے سواز سے مطلیف شہروں سے ایون کے سندھ سے ایک کثیر تعداد میں لوگ پہنچے ہیں کیا کہیں گے آپ اس حکومت کے لافت درنا دیئے بیٹھے ہیں یہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں کیونکہ یہ ادارہ پورے پاکستان میں کام کر رہا تھا تو ہمارے پاس کہنے کے لیے جو نہ بددوائیں ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے ایک چلتا پھرتا جو امیقمہ وہ یک کتم یہ میسج دیا گیا بند کر دیا گیا ہے تو پندرہ سولہ سالہ ہماری سروس ہو گئی ہے تو یہ جو کام کرنے کے آیام ہیں جو دن تھے وہ ہم نے اس میکمہ کو دے دیئے ہیں تو جوانی دے دیئے ہیں اس سے آگے تو ہمارے بچوں کا مستقبل شروع ہوتا ہے جو اب ہم اپنا تو مستقبل کھو بیٹھے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیا بنیں گا تو خام خواہ اس کو بدنام کر کے اس ادارے کو جو بند کر دیا گیا ہے اس کو بدنام کر کے اگر اس کی قیقت پر دیکھا جائے تو اس میکمہ نے اتنا منافع بکشہ دارا ہے جو انہوں نے خود کمائی کر کے جو انہا وہ حکومت کو ٹیکس دی ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنی مذہب کے طرح چر رہا ہے جو اگر حکومت سب شدی دیتی آیا ہے تو وہ عوام کے لئے دیتی ہے ہم ملازمہ کو سب شدی نہیں دیتی اگر ادارہ حتم کرتے ہیں آپ کو روزگار دیا جائے آپ کو آلٹرنیٹ کو نوکری دی جائے ہم دوزار آٹھ سے اس میکمہ میں ہیں ہم نے اپنی جوانی صرف کر دی اس پر ٹھیک ہے ہمارے جو آگے کامیابی کے دن تھے وہ ہم نے اس میکمہ کو دیئے ہیں ہمیں اس میں سترہ سال ہو گئے ہیں ہم آوریج ہو گئے ہیں اب ہم کون سا ڈیوارٹ میں رہ سا ہے جو ہمیں رکھے گا ٹھیک ہے اور دوسرا ظلم یہ ہے سب سے بڑا کہ سترہ سال سے ہمیں انہوں نے کونٹریکٹ پر رکھا ہوا ہے ہمیں ابھی تک ریگولر نہیں کیا اگر ہم یہ نوکری چھوڑ کے ہمیں نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا وہ پلیٹ فرم نہیں ہے جن کے پاس ہمیں کوئی ایسا انسینٹیو نہیں دیے جا رہے کہ ہم اپنا کوئی روزگار کر لیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی دیکھیں جی کراچی والے کون ہے کراچی والے جی کراچی سے ساہے ہیں ادراباد ساکر پتی ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ کراچی سے آئے ہیں یہ دیپالپورٹ اکارہ سے آئے ہیں لاہور سے آئے ہیں نوجوان کراچی سے آپ یہاں پہنچے ہیں کیا کہیں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ بڑی نجائزی ہو رہی ہے سر ہم لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں آپ ہم کیا کریں گے اٹھارہ سال ہم نے سدارے کو دے دی ہے اپنی جوانی سارے ضائع کر دی اور یہ کچھ دینے کا بول ہی نہیں رہے بس فارق کرو بن کرو یہ کچھ دو ہفتے میں کیسے بن ہوئیں گے ہم کہا جائیں گے یہ کہہ رہے سے روزگار دیں گے آپ کو ریلیف دیں گے بجلی سسی دیں گے کوئی بول رہا ہے کہ آپ کو صرف پانچ تنکھائیں ملیں گے کوئی بول رہا ہے ایک سال کی تنکھائیں دے دیں گے اس کے اوپر بھی ہمیں اتبار ہی نہیں ہے دو ہزار اکیس کی بڑی وی پینتیس پٹنٹ چلری ابھی تک نہیں دیئے دو ہزار بائیس کی سیلری نہیں دیئے دو ہزار تیس کی سیلری نہیں دیئے دو ہزار چوبیس کی بڑی ہنڈیٹ پرسنٹ چلری ہماری بڑی بھی نہیں دیئے اور یہ ابھی گروس پہ بولنے پانچ تنکھائیں دے دیں گے یہ حکومت آنے سے پہلے گئی کہ ہم روزگار دیں گے جو گربت ہے وہ ہتم کر دیں گے وہ آپ کے سامنے ہے نا آپ دیکھیں کہاں کہاں تجاج نہیں ہو رہا آپ پورے زیادہ دور نہیں پورا اسلام آباد گھوم لیں آج آپ گھوم لیں ہر چوک پہ آپ کو مظاہرین ملیں گے کشمیر روڈ پہ الگ ہیں اور ادھر کمیٹی چوک پہ الگ ہیں ہر جگہ پہ آپ کو مظاہرین ملیں گے آپ بتائیں کہاں ہیں روزگار یہ تو بے روزگار کرنے ہیں روزگار کہاں ہیں آپ کچھ بتائیں کچھ بہتری کی ہے کیا کی ہے یہ دیکھیں یہ اس ملک عام لوگ ہیں آپ کیمرے میں دکھائیں اگر کچھ بہتری ہوتی ہم لوگ ادھر روڈوں پہ ایک تین ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے تیہ کر کے یہاں روڈوں پہ بیٹھے ہوتا تھا دھکے کھانے نہ ادھر کھانے کو کچھ ہے نہ کچھ ہے ادھر ہم لوگ اپنے بچوں کے لئے بیٹھے میں روزگار بچانے کے لئے کیا رائے رکھتے ہیں شباز شریف کے حوالے سے وزیراعظم بنے بیٹھے ہیں ہم تو بلتے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں رحم ڈالے غریب ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ جی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم ڈیچو کہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ